بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد صرف واضح آپ کی خدمی حاضر ہے آج ہم بنائیں گے چکن بریانی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے لیے کنٹوین چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے میں چاہیئے ایک کلو چکن ہم نے ڈیڑھ کلو چاور لے گئے جی طرح دھولی ہے اور تین چار عدد حالو وہ کٹ لی ہے اس سائز کے کٹ لینے تین چار عدد ٹماٹر کارڈی مرچ دو ٹیبل سپون اور لیسن ادھرک کا پیسٹ بریانی مسالہ ایک کپ دہی نمک اس بزائقہ پیسودنی اچھم مچ گرہ مسالہ اچھم مچ اور ایک چھم مچ لال مچ لال مچ دو چمچ اویل ڈال لیں گے پیاس ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے بریانی پیاس مچ پیاس مچ ڈالیں گے پیاس ہمار براؤن لے ڈالیں گے پیاس مچ پیاس پیارن پیاس کٹ پیاس اس میں اپی اپنی نمک دلیں اسی میں اپنی نمک دلیں اسی میں اب دلیں گے لائے چند رات کا پیر ہمارے اس میں پھرائی ہو چکا ہے اب 3 مصارے ڈال لیتے ہیں کسا ہو رنیا لال مرچ جرم سارا ڈال دیں کالی مرچ کا پاورٹر جرم سارا ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے ہری میرچ اور یامن ڈالیں گے ٹھیک اندر آلو بھی ڈالیں گے آلو بھی ڈالیں گے اس میں دھرڈ ڈال لیتے ہیں آب اپنے کو اچھی طرح پھرائی کر لیتے ہیں اسے مکس کر لیں پھرائی کنٹ کھڑی ڈالیں گے کھڑی ڈالیں گے کھڑی ڈالیں گے کھڑی اسے میں ایک پانی ڈال لیں تاکہ یہ لیچھے لگنیں اور اسے میں آلو جو ہے وہ دی جال دیں گے ہر سا پانی ڈال جاتے ہیں آڈا جلاس کر دیں گے لیکن یہھ مڈابلہ ہے میں اور دن میں نےางنی کے وا calling دعوتے ہیں اور میں چوبل بہل کروں اسے دنے کی ہمیں چوبل بتالیں چوبل بہل کرنے کی لئے ہمیں بتو طمیped دنیا کریں نمک کے ڈالے سےیں یہ نمک دلشتہ ہوں رنسانے کے لئے جن کی hard成 before اب، تم رپھی سمجھ پیٹ crawlingی ہم نے ڈیلڈ چمائن نمک ڈالا ہے آپ اپنے ایساق سے ڈال سکتے ہیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول جو ہیں آپ نے ساٹھ فیصد تک یہ بال دینا ہے ان کو جب جیسے یہ ساٹھ فیصد تک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی چھان لینا ہے چاول ڈالک کر لینا ہے یہ چاولوں کو اوبال آ چکا ہے یہ ساٹھ فیصد زل چکے ہیں اب ان کو چھان لیتے ہیں یہ چاول ہم نے چھان لیے زردہ رنگ ہم نے پانی میں اس کو حال کر لیا اور ایک کپ دودھ اب چاول ڈال لیتے ہیں مسالے کے اندر بلکل تہہ بنا دیتے ہیں اوپر یہ ہم نے پتہ لگا دی ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے زردہ رنگ کلر جبنا ہے اور اب اس کے اوپر ایک کپ دودھ ڈال دیں اور اس کو دم لگا دیں جی دم لگاتے ہیں اوپر ڈککن دے دیں گے اور اس کے اوپر بزن رکھ دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ اس کو دم پہ لگانا ہے دس سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول دیتے ہیں اس کو اب مکس کر لیتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے جی ماشاءاللہ زبردست اب اس کو مکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن بریانی تریار روچکے بہت زبردست جی مونا بیٹا کیسی بنی ہے چیک کرو کیسی بنی ہے چکن بریانی بنانا بہت ہی آسان ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے ہمیں صرف آقا جائے دیجئے اللہ حافظ